اس کہانے کو آخر تک ضرور سنیے گا وہ ایک دم سے آگے بڑھ ہی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہ اچانک اس نے اپنا دوبتہ دور پھینک دیا اور اپنی کمیز کا بازو خود ہی پھاٹ کر چیخنے چلانے لگی مجھے یہ سمجھنے میں دیڑ نہیں لگی تھی کہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے میرا نام فیصل ہے اور میری عمر تیس سال ہے میں سرکاری عہدے پر اٹھاروے گریٹ کا آفیسر ہوں میری معاشرے میں بہت عزت تھی لیکن کچھ عرصے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسا اکل مند انسان اتنا بڑا دھوکہ کھا سکتا ہے میں اپنی بیوی روما اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی میں بہت اچھا کمال لیتا تھا ایک دن میری بیوی روما کو خیال آیا کہ کیوں نہ گھر کا اوپر والا پوشن بنوا کر کرائے پر چڑھایا جائے مجھے اس کا خیال بہت پسند آیا تھا ہمارے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا تھا لیکن روما نے بتایا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے بچت بھی ضروری ہے روما بہت سمجھدار تھی وہ ہمیشہ ایسی ہی باتیں سوچا کرتی تھی جس سے ہمیں فائدہ ہو میں نے اس کی بات پر عمل درامت شروع کر دیا اور اوپر والا پوشن بنوانے لگا میں نے اوپر والے پوشن میں زیادہ محنت نہیں کی بس ایسا بنایا کہ ایک مختصر سی فیملی رہ سکے میں نے قرائے کے لیے ڈیلر سے رابطہ کیا کچھ دنوں میں ہمیں قرائے دار مل گئے ایک خاتون تھی سغرہ بی بی اور ان کے ساتھ ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی کرن بھی تھی وہ دونوں ماں بیٹی اوپر والے پوشن میں رہنے کے لیے آ گئیں میری بی بی روما سغرہ بی بی سے ملنے چلی گئی جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش لگ رہی تھی اس نے بتایا کہ سغرہ بی 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 بڑی نیک ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے اس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک رہی ہے یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا وقت گزرتا گیا اور ہمارے مراسم ان سے مصبوط ہوتے چلے گئے سغرہ بی بی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی بس سیڑیوں سے ایک دروازے کا فاصلہ تھا کرن تو اب روزانہ آنے لگی تھی میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کرن کی ہاتھ میں ہمیشہ جو چھوٹا سا بھالو ہوتا تھا اس کی دو پونیاں بلی ہوتی تھی وہ بچوں جیسی لگتی تھی وہ اسے سکول لے جاتی کیونکہ وہ ذہنی مریض تھی سغرہ بی بی نے بتایا کہ آٹھ سال کی عمر میں سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کرن کا ذہن رک گیا اور آگے نہیں بڑھ سکا جس کی وجہ سے وہ اب تک بچپن میں رہ رہی ہے یہ سن کر مجھے اور میری بی 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 کو مزید افسوس ہوا کہ یہ لڑکی ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی میں نے سغرہ بی بی سے کہا کہ آپ نے اس بچے کا علاج کیوں نہیں کروایا تو اس نے کہا کہ علاج بہت مہنگا تھا اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی میں نے کہا کہ آپ علاج کروائیں میں تھوڑی بہت آپ کی مدد کروں گا میری بی 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 رومہ نے بھی یہی آفر کی کیونکہ میری بی 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 بہت نرم دل کی مالک تھی پچھلے آٹھ سالوں سے رومہ نے میری زندگی جنت بنا رکھی تھی کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بی بی بھی خدا کی نیمت ہوتی ہے رومہ مجھے خدا کی نیمت لگتی تھی میں خود بھی برائی اور گناہوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا اب میں دل میں خوف خدا رکھتا تھا کرن کو میں اپنے بچوں کی طرح ہی دیکھتا تھا حالانکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے ایک بیٹا سات سال کا اور بیٹی چھ سال کی اور ایک چار سال کا بیٹا میرے یہی تین بچے تھے میں جب اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا لینے لگتا تو کرن کے لیے بھی ضرور لے کر آتا میں سمجھتا تھا کہ وہ بچی کی ذہنیت رکھتی ہے اور ان چیزوں کی منتظر ہوگی اگر میں چوکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لاتا تو کرن کے لیے بھی لے کر آتا تھا اس لیے وہ ہم سے بہت معنوس ہو چکی تھی وہ مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا حالانکہ عمر میں اس سے میں زیادہ بڑا نہیں تھا میں صرف بارہ سال بڑا تھا وہ آٹھ سال کی بچی کی ذہنیت میں رہ رہی تھی اس لیے وہ مجھے انکل ہی کہتی تھی مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا میری بیوی صغرہ بیوی سے بہت معنوس ہو گئی تھی اب میں جب بھی گھر آتا تو صغرہ بیوی اور رومہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تھی اور کرن میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا گھر میں جیسے رونک ہو جاتی تھی ایک دن کرن میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے جھولا جھولا ہے کرن کی فرمائش پر میں حیران ہو گیا مطلب کہ وہ مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہی تھی یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اسے لے کر جاؤں گا جو بھی تھا وہ آٹھ سال کی بچی کی طرح ہی تھی میں اپنے بچوں کو اور کرن کو پارک لے کر چلا گیا میرے بچے بھی پارک میں کھیلتے رہے کرن جھولا جھولتی رہی میں ایک طرف بیٹھ گیا اور یہ سب دیکھنے لگا میں نے کرن کو دیکھا وہ بہت پیاری اور معصوم تھی اگر اس کا ذہنی توازن صحیح ہوتا تو یقیناً اس وقت تو وہ کالیج میں پڑھ رہی ہوتی پھر اس کا رشتہ بھی اب تک ہو چکا ہوتا کسی بہت اچھی جگہ پر کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی میں لاش اوری طور پر اسے دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک پل کو اس کے چہرے میں کھوسا گیا پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ میرے بچوں کی طرح ہے یہ میں کیا سوچنے لگا میں نے ایک دم سے استغفار پڑھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا کیرن بیٹا گھر چلے دیر ہو گئی ہے انکل مجھے مزہ آ رہا ہے پلیز تھوڑے دیر اور اس نے کہا تو مجھے اس کی معصومیت پر دھیر سارا پیار آ گیا مجھے گھر تو جانا تھا دیر ہو رہی تھی لیکن کی معصوم سی فرمائش نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر اور کھیلو میں نے پیار سے کہا اور پھر بیچ کی طرف جانے لگا آپ بھی آئیں میرے ساتھ جھولا جھولے کیرن نے اپنے ساتھ والے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائش کی اس کی یہ معصوم سی ادا مجھے بہت بھائی میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والے جھولے میں بیٹھ گیا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میں نے اس کی بات مانی ہے میرے دونوں بچے کھیل رہے تھے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں کیرن نے میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب نظروں سے کہا ایک پل کو مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا لیکن اس پر اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا میں اسے ایسے سمجھ نہیں پا رہا تھا تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد ہم سب گھر واپس آ گئے سغرہ بی بی کے ہاتھ میں ہر وقت تصویح ہوتی تھی میں اکثر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا پاتا تھا میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی ہیں ایک دن میں نے ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی بیٹا تم تو جانتی ہو کہ میری بیٹی کی کیا حالت ہے ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ عذیتناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان خوبصورت بیٹی کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو سغرہ بی بی نے روتے ہوئے کہا آنٹی کرن پاگل نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذہنی مریض ہے اس کا صرف بچپن میں دماغ رک گیا ہے جو پاگل ہوتے ہیں وہ چیزیں توڑتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن کرن میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ خود کو اتنا ہی سمجھتی ہے جتنی ایک آٹھ سال کی بچی اس کی خواہشات اس کی حرکتیں سب آٹھ سال کی بچی جیسی ہی ہیں میں نے صغرہ بی بی کو دلاسہ دیا لیکن بیٹا میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر کسی نے کرن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اسے بہلایا پسلایا تو وہ نہیں سمجھ سکے گی کیا اس کے ساتھ کرنے کی کوئی کوشش کرے گا کوئی بھی لڑکا کوئی بھی شخص کوئی بھی جو حویس کا پجاری اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے میں تو بڑی ہوں دوائیاں کھا کر سوچاتی ہوں صغرہ بی بی نے اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا مجھے ان کی بات صحیح لگی تھی ان کی پریشانی بلکل ٹھیک تھی ان کا خوف بلکل صحیح تھا ان کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا لیکن کیا کریں کہ کرن کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کی شادی کر سکتے بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے بات کرن کہاں جائے گی میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں صغرہ بی بی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا لیکن میں نے کوئی جواب کوئی دلاسہ نہیں دیا میں نے کرزے کی درخواست دی تھی جو مجھے موصول ہو گئی دس لاکھ روپے کا کرزہ مجھے ملا تو میں پیسے گھر لے کر آیا روما بیٹھی ہوئی تھی اور کرن میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی میں نے دس لاکھ روپے روما کو دیئے روما دس لاکھ روپے ہیں انہیں سنبھال کے رکھو میں نے یہ پیسے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے محسوس کیا کہ دس لاکھ کا سن کر کرن نے چونگ کر ہماری طرف دیکھا یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور میں سمجھ نہیں پایا تھا پھر اچانک کرن وہاں سے اٹھ کر چلی گئی مجھے اس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی ایک تو وہ پیسوں کا سن کر چونگ گئی حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلے میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کا دیہان ہماری طرف نہیں ہوگا پھر یوں اچانک سے اس کا اٹھ کر چلے جانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا خیر میں یہ بات بھول گیا وقت گزرتا گیا ایک دن اچانک رومہ کے چاچو کا انتقال ہو گیا مجھے چاچو کی گھر چھوڑائیں فیصل رومہ نے روتے روتے مجھ سے ازدجا کی میں نے صویرے ہی اس کی چاچو کی گھر اس کو چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں تم جس وقت چاہو اپنے کسی کزن کے ساتھ واپس آ جانا میں نے رومہ سے کہا تو اس لئے اس بات نے سر ہلا دیا میں وہاں سے چلا آیا رات کے آٹھ بج رہے تھے جب رات کے گیارہ بجے تو مجھ پر نین کا غلبہ ہو گیا میں سونے کی تیاری کرنے لگا اوپر والے پوشن کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا کیونکہ یہ کام رومہ کرتی تھی میں اپنے کمرے میں گیا اور سونے کے لئے لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آہٹ سنائی دی میں نے دیکھا کہ کیرن میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے رات کے اس پہت اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا کیرن بیٹا خیر تو ہے تم اس وقت کوئی کام ہے کیا میں تھوڑا پریشان ہوا کہ کہیں سغرہ بی بی کی طبیت تو خراب نہیں جو اس وقت وہ یہاں آئی ہے مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا میں جو بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور سوالیا نظروں سے کیرن کی طرف دیکھنے لگا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کیرن اچانک میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی میں تو حیران ہی ہو گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا یہ اچانک کیرن کو کیا ہو گیا وہ مجھ سے کہنے لگی فیصل میں آپ کی عشق میں پاگل ہو گئی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کر لیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ پر فیدا ہو گئی تھی کیونکہ آپ اتنی شاندار شخصیت کے مالک تھے آہستہ آہستہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوتی چلی گئی آپ مجھے اپنا لیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی کیرن مجھ سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا میں نے خود سے اس کو الگ کرنا چاہا مگر وہ مجھ سے الگ ہونے کیلئے تیار نہیں تھی میں خوف صدا ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیرن ذہنی طور پر بلکل صحیح ہے کیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا اٹھارہ سال کی بچی ایسی باتیں نہیں سوچ سکتی آج وہ اپنی حرکتوں سے کہیں سے بھی وہ اٹھارہ سال کی نہیں لگ رہی تھی وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی مجھے اس کی وجہ سے گھنانے لگی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی خوبصورت لڑکی کو خود سے لپٹا ہوا پا کر خوشی سے پاگل ہو جاتا لیکن میں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور یہ خوف مجھے میرے والدین سے ملا تھا انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی میں نے ایک جھٹکے سے ایک کنن کو خود سے دور کیا وہ لڑکڑا کر دور جا گری تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا اپنی نیک ماں کو دھوکہ دے رہی ہو تمہارا ذہن آٹھ سال کی بچی والا نہیں ہے تم تو بالکل ایک جوان لڑکی کی طرح باتیں کر رہی ہو کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ بہیات باتیں میں اس پر غصے سے بولا میرا غصہ عروج پر تھا مجھے کچھ نہیں بتا مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی گرن پھر سے بازد ہو گئی تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے میں حیران ہو کہ تم اتنا بھی گر سکتی ہو تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہے تم بالکل ٹھیک تھاک لڑکی ہو اور اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو ہمیں تم بے وکوف بنا رہی ہو میں غصے سے بولے جا رہا تھا فیصل میں آخری بار پوچھ رہی ہوں آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں گرن وحشی آنکھیں مجھ پر جمائے کھڑی تھی میں لانت بھیجتا ہوں تم پر اور تم جیسی لڑکیوں پر سوچ لیں پھر آپ دتائج کے ذمہ دار کو دھوگے گرن نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو میں نے پوچھا یہی سمجھے وہ بولی نکل جا میرے کمرے سے میں نے غصے سے کہا اچانک باہر سے گاڑی کی آواز آئی میں سمجھ کیا کہ رومہ واپس آگئی ہوگی گاڑی کی آواز سن کر کرن اگدم سے آگے بڑھی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہ اچانک اس نے اپنا دوبٹہ دور پھینگ دیا اور اپنی کمیز کا بازو خود ہی پھاڑ کر چیخنے چلانے لگی مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے اس کی چیخیں سن کر رومہ اندر آئی ساتھ میں صغرہ بی بی نہ جانے کہاں سے آگئی رومہ کا قزن حماد بھی اس کے ساتھ تھا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی کرن نے مجھے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا اور ہم دونوں نیچے تھے اس تمام صورتحال کو دیکھنے والوں نے غلط انداز میں لیا انہیں دیکھ کر کرن بھی چلانے لگی بچاؤ بچاؤ انکل مجھ سے بتتمیزی کر رہی ہیں کرن روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں جھٹکے سے کھڑا ہوا یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے رومہ اور صغرہ بی بی سے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنا گر سکتے ہیں رومہ نے میری طرف سے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نفی میں سر ہلانے لگا رومہ میرے یقین کرو یہ لڑکی دھوکے باز ہے یہ ذہنی مریض نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے رومہ سے کہا مگر اس کی آنکھوں سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرا یقین بلکل بھی نہیں کر رہی میری معصوم سے بچی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی میری معصوم سے بچی کی خوبصورتی دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی تم بہلا فسلا کر آدھی رات کو اسے اپنے کمرے میں لے آئے جب میں سو رہی تھی میں اچانک جاگی تو دیکھا کہ کیرن میری پہلو میں نہیں ہے میں پریشان ہوئی کہ میری بچی کہاں گئی اس کو ڈھونگتی میں نیچے آ رہی تھی کہ اس کی چیخ نے مجھے اپنی جانت متوجہ کیا صغرہ بی بی غصے سے کہتی جا رہی تھی آنٹی آپ میرا یقین کریں آپ کی بیٹی ذہنی طور پر بلکل صحیح ہے یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے میں نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ خود میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اسے نکاح کر لوں اور جب میں نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس نے یہ عزت لوٹے والا ڈراما رچایا میں پریشانے سے اپنی بات کا یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر میں ان دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ چکا تھا اتنے سالوں کے ساتھ اتنے سالوں کا یقین ایک دم ختم ہو گیا تھا میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں رومہ بدحواسی سے اپنے کزن حماد کے ساتھ واپس چلی گئی اور میں حیران رہ گیا اب یہ بات جنگل کی آگ کی طرح رومہ کے میکے میں اور ہر جگہ پھیل جائے گی برسوں سے کمائی گئی میری عزت ایک پل میں مٹی میں ملنے والی تھی تو میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں بھی پولیس کو فون کرتی ہوں سغرا بی بی نے جیسے مجھے دھمکی دی تو میں حیران ہو گیا آنٹی میرے یقین کیجئے میرا کوئی قصور نہیں ہے پولیس کو فون کریں گی تو میں بے موت مارا جاؤں گا میں نے سغرا بی بی سے کہا ہی تو ہم کہہ رہی ہیں فیصل ہم پولیس کو فون کریں گے اور تم پر ریپ کا الزام لگ جائے گا میڈیا میں خبروں میں ہر جگہ تمہارا نام چلا جائے گا تم پر ملامت کی جائے گی تمہاری نوکری بھی ختم ہو جائے گی تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا تم نے دیکھ لیا کہ آج تمہاری اپنی بی بی روما نے تمہارے اوپر یقین نہیں کیا تو دنیا کیسے یقین کرے گی اس لیے پہتر ہے کہ دس لاکھ روپے کی جو رقم تم نے بینک سے کرزہ لیا ہے وہ ہمیں دے دو ہم چک چاپ یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے جانے کے بعد روما کو تم بتا دینا کہ ہم پیسے لے کر فرار ہو گئے ہیں اس طرح وہ بھی مان جائے گی اور اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو سب ختم ہو جائے گا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا یعنی صغرہ بی بی اور کرن دونوں میلی ہوئی تھی مجھ سے رقم نکلوانے کیلئے ان دونوں ماں بیٹی کی چال تھی میں سمجھ گیا کہ یہ سب انہوں نے صرف میرے ساتھ نہیں کیا جہاں جہاں سے یہ ہوتے ہوئے آئے ہیں ہر جگہ انہوں نے ایسا ہی ڈراما نچایا ہے میں سمجھ گیا کہ ان کا گروہ ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے اب اپنی عزت بچانے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اپنی عزت کے سامنے مجھے دس لاکھ روپے کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے مجھے ان کا افسوس نہیں تھا افسوس تو اس بات کا ہے کہ رومہ نے میرا یقین نہیں کیا وہ دونوں پیسے لے کر فرار ہو گئی میں پریشان ہو کر لاؤنج میں بیٹھ گیا اور ٹی وی چلائے نیوز چینل میں خبر چل رہی تھی دو ماں بیٹی کو کچھ لوگوں نے گولی مار کر حلا کر دیا اور ان کی ہاتھ سے دس لاکھ کی رقم چھین کر فرار ہو گئے میں نے تصویر دیکھی وہ صغرہ بی بی اور کرن کی تھی میں حیران رہ گیا کہ قدرت نے اتنی جلدی میرا بدلہ ان سے لے لیا دھوکہ تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے دیا ہوگا مگر شاید یہ میری شرافت اور نیکی تھی جو میرے کام آ گئی اور خدا نے اتنی جلدی میرا بدلہ لے لیا ان کی پیچھے شاید کچھ اور لوگ لگے ہوئے تھے جنہوں نے انہیں گولی مار کر پیسے لے لیے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ فرار ہونے کا پلان ماں بیٹی نے بنایا تھا خیر میں نے رومہ کو حقیقت بتا دی دس لاکھ سن کر اور خبروں کا دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ دونوں تو اب اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا میں ان دونوں کو معاف کر دوں موسیقی